وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا عید باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرض کے حوالے سے پیغمبر اسلام احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب میں عراج پر گیا تو دروازہ بحشت جنت کے دروازے میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کا ثواب دس برابر ہے یعنی صدقے کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور کوئی قرض دیتا ہے تو اس کا ثواب اٹھارہ برابر ہو جاتا ہے تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا یا جبرائیل آخر ایسا کیوں ہے صدقہ دینے کے لیے دس عجر اور دس ثواب ملیں گے قرض کے مقابلے میں اٹھارہ تو اس وقت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صدقہ لینے والا کبھی محتاج ہو سکتا ہے کبھی محتاج نہیں بھی ہو سکتا لیکن جو قرضہ لیتا ہے یقیناً وہ محتاج ہی ہوا کرتا ہے وہ اپنی ضرورت کی بنا پر ہی قرض لیا کرتا ہے تو چونکہ ایک کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے لہٰذا اس کا ثواب اٹھارہ برابر کر دیا جاتا ہے کنزل عمال متقیہ ہندی